ویلکم ٹو ایکسپلور ورلڈ ویڈ نویدہ کمال کی سکرین پریزنٹس زبردست ڈائیلوگ ڈیلیوری دوستو آج ہم ہندی سینما کے کیسے ادھاکار کے بارے میں بات کریں گے جن کے ڈائیلوگ کو سننے کے لیے لوگ کھچے چلے آتے تھے اور جب فلم میں ان کی اینٹری ہوتی تھی تو لوگوں کی تالیوں سے سینما گھر گونج اڑتے کیا چال تھی کیا ڈھال تھی کیا انداز تھا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ادھاکار کو اکھڑ اور مو پھٹ کیوں کہا جاتا تھا کیونکہ وہ کبھی بھی کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیتے تھے ان کے تیکھے تیور کا شکار نہ صرف ایکٹرز ایکٹریسز بلکہ فلم میکرز اور ڈائریکٹرز بھی ہوئے جن میں کئی ادھاکاروں سمیت امیتاب بچن بھی شامل ہیں دوستو ویڈیو کے ان تک ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ اس ادھاکار سے جڑے بے حد دلچسپ قصے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں دوستو ہندی سینما کے بے تاج بادشاہ آج کمار کا ریل نیم تھا کلبھوشن نات پندیت جو آٹھ اکتوبر انیس سو چھبیس کو لورالائی کے علاقے بلوچستان میں پیدا ہوئے جو پاکستان میں واقعہ ہے ان کے والد کا نام تھا جگدشور نات پندیت والدہ کا نام تھا دھن راج رانی پندیت ان کے دو بھائی اور پانچ بہنے تھیں یہ آٹھ بہن بھائی تھے یہ ایجوکیٹڈ فیملی سے بلونگ رکھتے تھے راج کمار کی گورنمنٹ جوب تھی اور یہ بومبے پولیس میں آفیسر تھے سب اسپیکٹر کی پوسٹ پر تائنات تھے چھے فٹ لمبے تھے ان کی چال ڈھال بولنے کا انداز سب کچھ بہت امپریسیو تھا ان کے کئی دوست ان کو اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ کو فلموں میں آنا چاہیے مگر راج کمار کا کہنا تھا کہ ان کو ایکٹنگ کا کوئی شوق نہیں وہ اپنے شعبے میں رہ کر سماج کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے ایک دوست نے بے حد اسرار کیا اور ان کی کچھ فوٹوگراف کھینچ کر ایک پروڈیوسر کو دکھائیں جس پر اس پروڈیوسر نے کہا یہ بندہ تو بڑا کمال کا لگتا ہے اور پھر چھبی سال کی عمر میں ان کی ایکٹنگ کریئر کی شروعات ہوئی فلم رنگیلی سے جو انیس سو باون میں ریلیز ہوئی تھی اس کی بعد راج صاحب نے کئی فلموں میں کام کیا مگر کسی فلم کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور پھر آیا سال انیس سو ستاون فلم مدر انڈیا میں انہوں نے ایک چھوٹا سا رول ادا کیا نرکس کے شوہر کا دراصل مدر انڈیا کے ڈائریکٹر محبوب خان دلیب کمار صاحب کو کاسٹ کرنا چاہتے تھے اور وہ بھی ڈبل رول یعنی بیٹے اور باپ کا مگر دلیب کمار نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ محبوب بھائی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں شروعات میں میں نرکس کا شوہر بنوں اور بعد میں اسے ماں ماں کہہ کر پکار ترم یہ اچھا نہیں لگے گا لہٰذا میں یہ فلم نہیں کروں گا اس طرح یہ رول راج کمار کو مل گیا اور یہ کردار اور یہ فلم ان کی پہچان بن گئے مدر انڈیا پہلی بہارتی فلم تھی جسے آسکر ایوارڈ کے لیے نومینیٹ کیا گیا تھا راج صاحب نے دلیب کمار گوویندہ فروز خان شمی کپور سمیت کہیں اتاکاروں کے ساتھ کام کیا راج کمار نے بے شمار فلموں میں کام کیا 1963 میں دل ایک مندر فلم میں کام کیا اور اس فلم کے لیے ان کو فلم فیر کا ایوارڈ ملا راج صاحب بی آر چوپڑا اور یش چوپڑا کے بے حد فیورٹ تھے راج صاحب نے ان کی فلم وقت میں کام کیا اور پھر اس کے بعد ہم راز پاکیزہ ہیر رانچہ پیغام نوشیروان عادے مقدر کا فیصلہ جنگ باز سوداگر جیسی سپر ہٹ فلموں میں کام کیا ستر اور اسی کے دور میں ان کی کچھ فلمیں ایسی بھی آ رہی تھیں جو باکس آفیس پر نہیں چل رہی تھیں اس کے بعد راج کمار سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر کام کرنے لگے دوستو راج صاحب کی شادی بھی کمال طریقے سے ہوئی بھائی جہاز میں سفر کے دوران ایک ائر ہوسٹس سے ان کی ملاقات ہوئی جس کا نام جینیفر تھا اور یہ ایک انگلو انڈین لڑکی تھی پہلے ان دونوں میں دوستی ہوئی اور بعد میں ان دونوں نے شادی کی شادی کے بعد راج کمار نے جینیفر کا نام گائیتری رکھا راج کمار کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں ان کی تینوں بچوں نے فلموں میں قسمت آزمائی مگر ان کو کامیابی نہیں ملی دوستو یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ راج صاحب کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا جن میں پنجابی، اردو، ہندی، کشمیری، انگلیش، وید اور سنسکرٹ بھی شامل جوانی میں ان کو بال چھڑ کی بیماری تھی اس وجہ سے ان کے بال چھڑ گئے تھے اور زیادہ تر یہ وک پہنے رہتے تھے دوستو بات ہو جائے راج صاحب کے کچھ تیکھے، تنزیہ، دیز، ترار، بے حد، دلچسپ قصوں کی دراصل راج صاحب کو خوشامت پسند نہیں تھی وہ اپنی مرضی اور شرطوں پر کام کیا کرتے تھے اور ان کے دل میں جو آتا تھا وہ کہہ دیتے تھے ایک بار فیروز خان اور راج کمار ایک فلم کے سیٹ پر اکٹھے تھے اور سین بار بار ری ٹیک ہو رہا تھا کیونکہ راج کمار فیروز خان کو ایکٹنگ ٹپس دے رہے تھے فیروز خان نے چڑ کر کہا راج صاحب آپ اپنا کام کیجئے نا ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے یہ سن کر راج کمار نراز ہو گئے اور فیروز خان کو سیٹ سے باہر نکلوا دیا بعد میں اگرچہ ان دونوں کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ہو گئے تھے دوستو ایک بار رام آنند ساکر اپنی فلم آنکھیں کی کہانی لے کر راج کمار کے پاس پہنچے کہانی سن کر انہوں نے سیدھا انکار تو نہیں کیا اپنے ٹرین کتے سے پوچھا کہ تم یہ فلم کرو گے کتے نے جب گردن ہلائی تو کہنے لگے دیکھو یہ تو میرا کتہ بھی نہیں کرے گا تو پھر تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ اس رول کے لیے میں حامی بھر لوں اس کے بعد رام آنند ساکر پھر کبھی راج کمار کے پاس نہیں گئے اسی طرح ایک اور قصہ بھی مشہور ہے کہ ایک بار ایک ملٹی سٹارر فلم کی شوٹنگ کے دوران راج صاحب کبھی دھرمندر کو جتندر تو کبھی جتندر کو دھرمندر کہہ کر بلا رہے تھے جس پر دھرمندر نے جنجلا کر کہا راج صاحب آپ ہمیں صحیح نام سے بلائیں اس پر راج کمار نے کہا راج اندر ہو یا دھرمندر جتندر ہو یا بندر اس سے کیا فرق پڑتا ہے جس پر یہ سٹارر حیران رہ گئے کہ کوئی انہیں اس طرح سے یہ کیسے کہہ سکتا ہے اسی طرح کا ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کرتے چلیں راج صاحب کو گویندہ کی شرٹ پسند آگئی گویندہ نے وہ شرٹ راج صاحب کو دے دی اور بہت خوش ہوئے کہ راج کمار کو ان کی شرٹ پسند آئی ہے مگر دوستو اگلے دن سب نے دیکھا کہ راج کمار گویندہ کی شرٹ پھاڑ کر اس کا رومال بنا کر اس سے ناک صاف کر رہے تھے دوستو آئیے راج کمار کے کچھ اور ٹونٹ کا لطف اٹھائیے راج کپور اپنی فلم میرا نام جوکر میں راج کمار کو سائن کرنا چاہتے تھے مگر راج کمار نے راج کپور سے کہا رانی دھرمندر اور منوج کمار جیسے چھوٹے سٹارس کے ساتھ ہم کام نہیں کریں گے جس پر راج کپور راج کمار سے خاصے نراز ہوئے فلم میرا نام جوکر کے فلاپ ہونے کے بعد راج صاحب نے راج کپور کو مشورہ دیا اور کہنے لگے جانی پہلے فلم بنانا سیکھو اور فلم میکنگ کا کورس کرو اسی طرح ایک شادی کی تقریب میں امیتہ بچن اور راج کمار آمنے سامنے تھے راج کمار نے ویٹر سے کہا سنو اس لمبو کو ہمارے پاس بھیجنا ہم نے اس پر اپنا کوٹ ٹانگنا ہے یہ سن کر امیتہ بچن بھی نہ بات کیے وہاں سے چلے گئے اسی طرح فلم کی ایک شوٹنگ کے دوران موسمی چٹر جی اور راج صاحب کا ایک گانہ بارش میں پکچرائز ہونا تھا راج صاحب نے موسمی چٹر جی کو دیکھتے ہوئے فلم کے پروڈیوسر سے کہا جانی اتنی موٹی ہیروین کے ساتھ ہم بھیج نہیں سکتے لہٰذا ہم دونوں کے الگ الگ شوٹ لے لو صاحبو ایک بار تو حد ہی ہو گئی ایک تقریب میں راج کمار کی ملاقات زینت امان سے ہوئی راج صاحب نے زینت امان سے کہا کہ تم اتنی خوبصورت ہو تم فلموں میں کام کیوں نہیں کرتی جس پر زینت امان دنگ رہ گئی اور انہوں نے راج صاحب کو اپنا تعرف کروایا جس پر انہوں نے کہا معاف کرنا میں تمہیں پورے کپڑوں میں دیکھ کر پہچان نہیں پایا دوستو اسی طرح پرکاش مہرہ راج کمار کو فلم زنجیر کے لیے سائن کرنے آئے راج کمار نے اپنی ناک بند کرتے ہوئے پرکاش مہرہ سے کہا جانی ہم تمہاری فلم ضرور کرتے مگر یہ جو چمبیلی کا تیل تم سر میں لگاتے ہو اس کی خوشبو ہمیں پسند نہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ راج کمار نے ایک بار معروف گروکار اور میوزک ڈائریکٹر بپی لہری کو سونے کا ڈھیر سارا زیور پہنے دیکھا تو کہنے لگے جانی بپی صرف ایک منگل سوتر کی کمی ہے دوستو راج صاحب تیکھے مزاز کے علاوہ آشکانہ مزاز بھی رکھتے تھے انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا کہ ان کی بہت ساری گرل فرینڈز تھی اور وہ اپنی سب گرل فرینڈز سے شادی تو کر لیتے مگر اس کی لیے انہیں شیخ بننا پڑتا جو انہیں گوارہ نہیں راج کمار کو اپنی ہیروینز میں سے مینہ کماری اور ہیما مالینی پسند تھی ہیما مالینی کو تو انہوں نے باقاعدہ پرپوز بھی کیا تھا مگر ہیما نے انہیں انکار کر دیا تھا دوستو راج کمار نے فیلم انڈسٹری میں بہت کم دوست بنائے کیونکہ وہ سیلیکٹیو انسان تھے ان کی دوستوں میں صرف دلیب کمار اور چیتن آنند تھے دوستو اسی طرح ایک تقریب میں راج صاحب کو امیتہ بچن کا ڈریس پسند آ گیا انہوں نے امیتہ بچن کے کپڑوں کی خوب تعریف کرتے ہوئے پوچھا جانی یہ سوٹ کہاں سے بنوایا ہے امیتہ بچن نے کہا آپ کو بھی اس جیسے ڈریس بنوانا ہے امیتہ بچن نے راج کمار کو دکاندار کا ایڈریس دیا مگر راج کمار کہنے لگے جانی ڈریس تو ہمیں نہیں بنوانا ہاں مگر اپنے گھر کے پردے ضرور بنوانے ہیں دوستو اس بات کا بھی خوب چرچا رہا کہ راج کمار پہلے ایسے ادھاکار تھے جنہوں نے اپنا برث ڈے کیک تلوار سے کاٹا تھا تھروٹ کینسر کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تھا تین جولائی سال انیس سو چھانوے میں راج کمار نے ستر فلموں میں کام کیا دوستو راج کمار کی تیکھی تیز ترار باتوں سے فلم انڈسٹری کے لوگ ان سے خفت ہو جاتے تھے مگر جو لوگ راج کمار کے نزدیک تھے وہ جانتے تھے کہ راج صاحب دل کے صاف انسان تھے اور نیک اتنے کہ ہر وقت لوگوں کی مدد کیلئے تیار رہتے راج کمار نے ہمیشہ اپنا بیسٹ دیا اور اپنے کام کو مزید سدھارتے نکھارتے چلے گئے اس زبردست لیجنڈری ایکٹر نے راج کمار جیسی زندگی جی بلا شبہ وہ ہندی سینما کے ایک سوپر سٹار تھے دوستو یہ تھی ماری آج کی بیوگرفی اگر آپ راج جی کے فین ہیں تو ان کے لئے ایک لائک اور کمٹ کریں ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مزید اپنے پسندیدہ آدھاکاروں کے مکمل بیوگرفی جاننے کے لئے چینل کو کرتے سبسکرائب ملتے ہیں نیکسٹ بیوگرفی کے ساتھ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں تھنکس فور واچنگ